السلام علیکم میرا نام محمد جنید ہے شیخ میرا سوال یہ ہے کہ بینک میں کام کرنے والے سے نکاح کرنا کیسا ہے جواب دے کر رہنمائی فرمائیں اللہ حافظ والسلام علیکم یہ ہمارے جنید بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ بینک میں اگر کوئی جاب کر رہا ہے بینک میں نوکری کر رہا ہے تو اس سے نکاح کرنا کیسا ہے دیکھئے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں بہت ہی واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ چار چیزوں کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں دنیا والے شادی کرتے ہیں تن قہل مرعہ تو شادیاں کی جاتی ہیں عورت کی شادی ہوتی ہے لے اربعین چار چیزوں کے ایسے اس میں کوئی مالداری دیکھتا ہے کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے کوئی خاندان دیکھتا ہے کوئی دین دیکھتا ہے تو آپ سے اس نے فرمایا فض فر بزات دین کہ تم اگر شادی کرو تو دینداری کو دیکھ کر مال نہیں دیکھنا دولت نہیں دیکھنا خوبصورتی نہیں دیکھنا سب سے پہلی بنیاد جو ہونی چاہیے وہ دینداری اچھا دینداری کے ساتھ خوبصورتی بھی آئے اچھی بات ہے مالداری بھی آئے اچھی بات ہے اچھا خاندان بھی اچھی بات ہے لیکن اولین ترجی اور سب سے پہلی جو بنیاد ہونی چاہیے وہ دینداری تو اس حدیث کی روشنی میں بینک میں کام کرنے والا ہی نہیں بلکہ اگر کوئی کسی بہت ہی مقدس جگہ پہ کام کر رہا ہے بہت اچھی جگہ کام کر رہا ہے لیکن وہ دیندار نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے تو اس سے نکائے کرنا بہتر نہیں ہے جواز اور عدم جواز کی بات فیلالم نہیں کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ترغیب دیا ہے وہ یہ کہ دینداری کی بنیاد پر رشتے کا انتخاب ہونا چاہیے گرچہ اس کی کمائی حلال ہی کیوں نہ ہو اس کے پاس ایک جائز بزنس ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ دیندار نہیں ہے تو اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے ہمیں نہیں کہتے ہرام ہیں لیکن بچنا چاہیے اس سے اب اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں تو آپ کے لئے بلکل واضح ہے کہ ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہیے دوسری بات یہ کہ ایک شخص جو بینک میں ملازمت اختیار کرتا ہے سودی کاروبار سے جڑتا ہے سودی سسٹم سے جڑتا ہے تو اس حوالے سے بار بار آپ کے سامنے بات رکھی گئی کتنے سوالات آ چکے ہیں اور کتنے جوابات دیے جا چکے ہیں کہ قرآن و حدیث میں سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف سود کھانے کھلانے والے پر نہیں بلکہ جو اس کے لئے گواہی دیتا ہے جو اس معاملے کو تحریر میں لاتا ہے لکھتا ہے ان سب کو اس کے ساتھ جڑ دیا ہے ان میں سے کوئی کام جائز نہیں ہے اس لئے سودی سسٹم اور سودی بینک میں ملازمت کرنا یہ ناجائز ہے اس میں کوئی شک و شبان نہیں ہے اب جب اس کی کمائی ناجائز ہے تو ظاہر سواتھک اس کے بچوں پر اس کی بیوئے پر کیا اثر ہوگا اللہ کے نبی اسرسم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے ہماری یہ بات سن لے لیکن اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اور اس کی جو غزہ ہے وہ حرام تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کیسے سنے گا تو یہ بہت خطرنا چیز ہے کہ اگر آدمی حرام کھاتا ہے تو اس کی دعا اللہ نہیں سنتا دعا مطلب عبادت وہ نماز پڑھے روزہ رکھے کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ دھد کر دے گا پوری نماز دیکھیں اقرار شہادتین کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے اور نماز پوری کی پوری دعا ہے نماز کو جو ہم صلات کہتے ہیں صلات کا ایک معنی دعا ہے اور تکبیر سے تسلیم تک اگر آپ ترجمے کے ساتھ دیکھیں کہ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ سب دعا ہی ہے یا تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یا اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری پکار نہیں سنتا ہماری عبادتیں قبول نہیں کرتا اگر ہم حرام کھاتے ہیں تو بتائیے وہ پریوار وہ خاندان جو حرام کی کمائی پر پرورش پایا ہو اس کے اندر کیا خیروبرکت رہے گی اس لئے ایسے لوگوں سے شادی نہیں کرنا چاہیے ہمارا مشورہ یہ ہے آپ نے ہم سے پوچھا تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار مشورہ آیا دو لوگوں کے تعلق سے کہ ان میں سے کس کو چنو تو آپ نے ان دونوں کے بھی ایوب بتا دیے کہ ایک کے پاس پیسہ نہیں اور ایک مارنے والے ہیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ایک آدمی بینگ میں کام کر رہا یہ بہت خطرناک بات ہے اس لئے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جہاں تک ہو سکے ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور بینگ کی نوکل سے بھی اپنے آپ کو اپنے خاندان کو اپنے پروارے کو بچانا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو سود سے سودخوری سے سودخوروں سے بچائے محفوظ رکھے آمین امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز